ہیلو گائیز ایک اور نیا کیس ہم نے دیکھا جو کی پہلے والی ویڈیو کے ساتھ کنیکٹڈ تھا جیسے کہ وہ گائیں تالاب میں گری ہوئی تھی یہ گائیں بھی ایسے ہی تالاب میں گری ہوئی تھی اور ہم نے اس گائیں کو ایسی جگہ سے ریسکیو کیا جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا بہت ہی کم لوگ وہاں سے گجر رہے تھے اور زیادہ تر کیسوں میں کیا ہوتا ہے گائیز کہ جب ہی بھی ہم کسی گائیں کو ریسکیو کرتے ہیں تو گائیں خود سے اپنی طرف سے وہ زور لگاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو باہر نکال سکے لیکن اس کیس میں تھوڑا سا الٹا تھا یہ گھو ماتا اپنے آپ کو زور نہیں دے پا رہی تھی کہ جب ہم اس کو کھیچ رہے تھے تو یہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی بلکہ یہ شریر کو ڈھیلا اور چھوڑ دیتی تھی جیسے کہ وہ مانو تھک چکیوں بہت ٹائم سے اندر گھوم گھوم کے آپ دیکھ پا رہے ہوگے ویڈیو میں دیکھو ہم نے تین تین دسیاں ڈالی ہوئی ہیں ان کے گلے میں پیٹ میں چھاتی میں لیکن رسی کمزور تھی ان کا وزن زیادہ ہونے کاران رسی ان کا وزن نہیں جھیل پا رہی تھی اور وہ ٹوٹ رہی تھی اب دیکھ رہے ہو کہ ہم وہاں پر ماتر چار پانچ لوگ تھے چار پانچ لوگوں سے وہ گائیں ماتا کو باہر نکالنا ممکن نہیں تھا تو ہم نے ایک ٹریکٹر والے کو روکا اور ان کی مدد سے گائیں ماتا کو باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن ہم اپنی کوشش میں آسفل رہے پھر ہم نے گائیں ماتا کو تھوڑا سا آگے لے کر گئے جہاں پر کراؤڈ ہوگا لیکن وہاں پر کراؤڈ تو تھا لیکن لوگ اتنے زیادہ نردئی تھے کہ کسی نے بھی آ کر یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا بھگوان ہوتا ہے ہم نے آخر کار گائیں ماتا کو باہر نکالنے کی کوشش شروع کی اور آخر کار ہم نے گائیں ماتا کو باہر نکالی لیا جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوگے گائیں ماتا صحیح سلامت تھی ہم نے دیکھا ان کو کہیں ان کے کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی وہ بلکل ٹھیک تھی اگر آپ کو بھی ایسا کوئی کیس ملتا ہے تو مدد جرور کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو دیکھ کر تھوڑی سی پریرنا ملی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں میں اینیملز کے پرتی اویرنس تھوڑی سی زیادہ ہو دھنیواد